تو ویلکم آپ سبھی کا فلمی ڈوز کے ایک نئے اپیسوڈ میں جہاں پر میں ہمیشہ کی طرح ساؤتھ فلموں سے لیٹڈ اپڈیٹس کو کور کرنے والا ہوں اگر آپ سبھی کو ویڈیو پساند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولنا تو چلیے اسے کے ساتھ ہی سٹارٹ کرتے ہیں فلمی ڈوز کا اپیسوڈ نمبر 27 ویسے اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے پچھلے اپیسوڈ کو بھی دیکھ لیجئے کر آپ نے ان کو مس کر دیا ہے تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اس اپیسوڈ کو تو بات کرتے ہیں پہلی اپڈیٹ کے بارے میں تو پرتفی راج اور نیا انتارہ کی اپکنگ فلم کا پوسٹ راؤٹ ہو چکا ہے تو یہ ایک ملیالم فلم ہونے والی ہے تو مووی کا نام ہے گولڈ اس فلم کو ڈریک کر رہے ہیں پریمم فلم کے ڈریکٹر میں ٹیلگو ورزن پریمم کے بارے میں بات نہیں کر رہا میں ملیالم ورزن کے بارے میں بات کر رہا ہوں فیلحال تو گولڈ فلم کی ریلیسے فائنلائز نہیں ہوئی ہے لیکن جیسے ہی فائنلائز ہوتی ہے تو میں آپ سب بھی کوئن فرم کر دوں گا تو کیس جیوہ پائل راجپود یوگی بابو کی اپکنگ فلم جس کا نام ہے گول مال تو اس فلم کا فرسٹ لوگ پوسٹر آؤٹ کر دیا گیا ہے اس فلم کو ریلیس کر رہے ہیں میکر سیتمبر میں ریلیس کرنے کا اسی سال ہی تو سنینہ نام کی ایک ہیروین جن کی اپکنگ پین انڈیا فلم جس کا نام ہے رجائنا تو اس فلم کو ہندی میں بھی ریلیس کیا جائے گا اوفیشل فرسٹ لوگ آپ کو سکرین پر شو کر رہا ہوگا تو گئیس ٹریپل سیون چارلی ریلیس ہونے کو ہے اور وہیں رکشی چیٹی نے ایک انٹیروی کے دوران اپنی اپکنگ فلم کا انانسمنٹ بھی کر دیا ہے تو انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ وہ اپنی دوہزار سولہ کی فلم کرک پارٹی کا سیکویل بنائیں گے اس فلم کے اوپر کام تب سٹارٹ کیا جائے گا جب ریچارٹ اینڈ اورنی فلم ختم ہو جائے گی وہ بھی رکشی چیٹی کی ہی فلم ہے وہیں دوہزار سولہ کی فلم کرک پارٹی اس میں تھے رکشی چیٹی اور رشمی کا مندنا حالکہ ابھی تک اس فلم کا ہندیڈیا ویجن نہیں آیا ہے لیکن کرک پارٹی کے ٹیل گوری میں کا ہندیڈیا ویجن ادیتیا موویز کے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہے تو آپ میں سے کافی لوگ فیمس ایکٹر ریس لورنیا تری پارٹی کو جانتے ہی ہوں گے تو ان کی ایک اپکویں پین انڈیا فلم جس کا نام ہے ہیپی برث ہے جے تو اس فلم کا ٹیزر ہمیں سات جون کو یعنی آت صبح گیارہ بچ کے سات مینے پر دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ فلم ریلیس ہو رہی ہے ہندی میں بھی فلم کو ریلیس کیا جائے گا نیکس منت پندرہ جولائی کو اس فلم کو ڈریک کیا ہے مچ لفٹ فلم ماتھوبا دالارہ کے ڈریکٹر ریتیش رانہ نے ویسے اوڈینس کافی کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس فلم کو لے کر تو دیکھتے ہیں یہ مووی کیسی جاتی ہے تو گیس نیانتارہ کی ایک اور اپکویں فلم جس کا نام ہے O2 تو اس فلم کا ٹریلر آؤٹ ہوچکا ہے ویسے ٹریلر کافی اچھا لگ رہا ہے میں اس فلم کو لے کر کافی ایکسائیڈ ہوں تو گیس رکشی چیٹی کی ایک اور اپکویں فلم جس کا شورٹ فارم ہے SSE تو SSE فلم کا ٹیزر آؤٹ ہوچکا ہے اس فلم کی سٹارکست میں رکشی چیٹی ہیں ویسے ٹیزر دیکھ کر تو SSE فلم ایک ڈیسینٹ فلم لگ رہی ہے لیکن رکشی چیٹی ہیں اس فلم میں تو میں اس فلم کو لے کر کافی ایکسائیڈ ہوں تو گیس آج شام 6 بجے دھنوش کی اپکویں فلم سے جورا ایک انانسمنٹ ہونے والا ہے جس فلم کا انانسمنٹ ہونے والا ہے اس فلم کا نام ہے تھیرو چیترم بلو میرے خیال سے انانسمنٹ یہی ہوگا کہ دھنوش کے بڑے پر اس فلم کو ریلیس کیا جانے والا ہے لیکن بائی چانس اگر میکر سے اس فلم کو ہندی میں ریلیس کرتے ہیں تو میں آپ سبھی کو ضرور انفارم کروں گا ویڈیو بنا کر تو جائم روی کی اپکویں فلم جس کا نام ہے اگی لن تو اس فلم کے اوفیشل ٹیزر کی انانسمنٹ ہونے والی ہے آٹھ جون کو تو آٹھ جون کو انانسمنٹ کر دیا جائے گا کہ کب اس فلم کا جو ٹیزر ہے آؤٹ ہوگا تو گیس بات کرتے ہیں ہم لاس اپ ڈیٹ کے بارے میں تو گیس دلکر سلمان اور کاجل اگر وال کی فلم ہے سینامی کا فائنلی ٹی وی پر آ رہی ہے ہندی ڈب میں اس فلم کا پرومو کلر سینیپلیکس پر آؤٹ ہو چکا ہے تو کلر سینیپلیکس پر یہ موی ٹیلی کاس ہونے والی ہے بارہ جون کو رات آٹھ بجے ویسے اس فلم کا ہندیڈر ویژن پہلے سے ہی نیٹفلیکس پر آویلیبل ہے تو جتنے بھی لوگوں نے اس فلم کو دیکھ لیا ہے کومنٹ کر کے ضرور پتائیے تو میں امید کرتا ہوں آپ سب کو فلمی ڈوز کا اپسوار نمبر ستائیس پساندہ ہوگا اگر آیا ہے تو ضرور اس ویڈیو پر سپورٹ دکھانا آپ میرے ساتھ انساگرام اور ٹویٹر پر بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں آپ سبھی سمپلی مجھے وہاں پر فولو کر لیجئے لنک آپ سبھی کو رسکرپشن باکس ملے گا میرے انساگرام اور ٹویٹر اکاؤن کا تو ملتے ہیں فلمی ڈوز کے کسی اور اپسوار میں